بروسے کی کہانی سب لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے غربت کی وجہ سے نو سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے ایک دکان پر نوکری شروع کر دی وہ صبح صویرے اٹھ کر دکان پر پہنچ جاتا دکان کی صفائی کرتا اور دکان کے کاموں میں اپنے مالک کا ہاتھ بٹاتا کچھ سال ایسے ہی گزر گئے پھر قدرت نے اسے ایک اور راستہ دکھایا پندرہ سال کی عمر میں اسے بجلی بنانے والی کمپنی اور ساکہ میں جاب مل گئی وہاں پر بلب اور ان کے ساکٹس بنانے میں اسے دلچسپی پیدا ہو گئی دن کو وہ فیکٹری میں کام کرتا اور رات کو مختلف تجربات کرتا رہتا ساکٹس کے بارے میں پڑھتا رہتا آخر ایک دن وہ اپنی محنت اور دلچسپی کی وجہ سے ایک نیا امپروف الیکٹریکل ساکٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ اپنی کامیابی پر بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے باس کو جا کر کے اپنا سارا کام دکھایا لیکن اس کے باس نے اس کے ساکٹ میں کوئی دلچسپی نہ لی اسے ریجیکٹ کر دیا اس نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ مارکٹ میں یہ نہیں چلے گا لیکن اس لڑکے کو اپنے کام پر اعتماد تھا اسے بروسہ تھا کہ یہ الیکٹریکل ساکٹ مارکٹ میں ضرور چلے گا اسی اعتماد کی وجہ سے اس نے اپنے طور پر ہی وہ ساکٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی لیکن کسی نے بھی نہ ہی اس کی مدد کی اور نہ ہی حوصلہ فضائی کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھی بلی جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا بے وکوفی ہوگی اور وہ بھی ایسی ساکٹ کے لیے جس کو اس کا باس پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہے نہ ہی تم پڑے لکھے ہو نہ ہی تمہارے پاس کام کرنے کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی تمہارے پاس پیسے ہیں اس لیے تم اس شکر میں نہ پڑو لیکن اس لڑکے کو خود پر یقین تھا اس کے اندر ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا کوئی کام کرے جب وہ بائیس سال کا ہوا تو اس نے جاب چھوڑ کر اپنا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا وہ اور اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے گھر میں ساکٹس بناتے اور انہیں مخلف دکانوں پر جا کر سیل کرنے کی کوشش کرتے لیکن کسی دکاندار نے بھی اس کی تیار کردہ ساکٹ میں دلچسپی نہ لی انہیں کہیں سے بھی کوئی آرڈر نہ ملا کام کے آغاز پر ہی اتنی ناکامیوں نے ان کی حمد کو توڑ دیا لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے یہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا خرچہ چلانے کے لیے انہیں اپنے گھر کا سامان تک بیچنا پڑا لوگوں سے ادھار مانگنا پڑا لیکن وہ کوشش کرتا رہا ہر دن وہ اپنے ساکٹس کو بیچنے کی کوشش کرتا لیکن ہر دن اسے ناکامی ہی ملتی ان حالات میں کئی دفعہ اسے سوچ آئی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے لیکن اس کا یقین اس کا بروسہ کچھ دیر اور کوشش کرنے کا حوصلہ دیتا اور وہ اگلی صبح وہ اٹھ کر پھر سڑکوں پر نکل جاتا دکانوں کے چکر لگاتا کہ شاید اسے کوئی آرڈر مل جائے لیکن ہر بار ناکامی ہی اس کے حصے میں آتی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا اور نہ ہی کوئی دوست اسے کرز دینے پر تیار تھا ایسے حالات میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو بھول جائے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے یہی وہ وقت تھا جب ایک موجزہ ہوا اور اسے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ایک ہزار پیسز کا اور پھر اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو آج اس لڑکے کی کمپنی کے دو لاکھ اسی ہزار ایمپلائیز ہیں اور اس کی اینول سیل ستر بلین ڈالر ہے اور اس کی کمپنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ اس آدمی نے کر دکھایا جو نہ تو کوئی زیادہ پڑا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی خاص بڑی سپورٹ تھی اس کے پاس صرف اور صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی اس کا اپنی ذات پر اعتماد کچھ کر دکھانے کی لگن اس لڑکے کا نام کونیس کے تھا اور جو کمپنی اس نے ایک چھوٹے سے گھر میں شروع کی تھی اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اس کا نام پیناسونک ہے دوستو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یقین میں کتنی طاقت ہوتی ہے کامیابی اس بات پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے کامیابی صرف خود پر یقین کرنے کا نام ہے اگر آپ کو بھی کامیابی کی خواہش ہے تو بس خود پر یقین رکھیں چاہے کوئی آپ پر یقین نہ کرے اور کوشش کرنا نہ چھوڑے خاص کر جب دوسرے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں دوستو قدرت آپ کو آزماتی ہے آپ کے حوصلے کو آپ کی حمد کو آزماتی ہے اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ناکامیوں کے باوجود حمد نہیں ہارتے قدرت ان کی مدد ضرور کرتی ہے ان کی زندگی میں موجزے ضرور ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی 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 موسیقی